اسلام علیکم میرا نام سمینہ آباسی ہے اور میرا تعلق ظلہ نواب شاہ سے ہے آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہیں میاں غلام شاہ کلوڑو سندھ کی تاریخ میں کلوڑا دور حکومت کو سنہی دور کے طور پر جانا جاتا ہے کلوڑا خاندان سندھ پر لگ پھگ 82 سال تک حکومت کرتا رہا کلوڑا دور میں سندھی عدب سندھ کی ذرات آپاشی سندھ کی جاگرافی حیثیت سندھ کی ثقافت کو بہت زیادہ بڑھاوا ملا سندھ پر سب سے زیادہ حکمرانی کرنے والے اسی کلوڑا دور حکومت کا ایک نام ورحکمران میان گلام شاہ کلوڑو تھا میان گلام شاہ کلوڑو کا دور کلوڑا خاندان کے پورے دور حکومت کا سنہری دور مانا جاتا ہے سندھ کیونکہ اس دور میں ٹکڑوں میں بڑھ چکی تھی اسے گلام شاہ کلوڑو نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹھ کر اور پھر سے سندھ کی وحدت اور وجود کو برقرار رکھا میان گلام شاہ کلوڑو نے سندھ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے راجستان، جے سلمیر، کچھکی رائی، پہاولپور، خانہ افقلات، لسپیلا، سبی، ڈارڈر، ڈارڈر جاس سے لے کر بنو تک ان علاقوں کے حاکموں سے اچھے تعلقات رکھیں اور جنگیں بھی لڑیں نامر کلمکار میر علی شیر خانے اپنی کتاب تحفت الکرام میں رائے دیتے لکھتے ہیں کہ میان گلام شاہ کلوڑو سندھ کے موتبر حکمرانوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں سے بھی جنگ لڑی اور سندھ کو خود مختیار بنانے میں کوئی قصر نہیں اسلام علیکم میرا نام سمینہ آباسی ہے اور میرا تعلق زلہ نوابشاہ سے ہے آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہیں میان گلام شاہ کلوڑو سندھ کی تاریخ میں کلوڑا دور حکومت کو سنہی دور کے طور پر جانا جاتا ہے کلوڑا خاندان سندھ پر لگ پھگ بیاسی سال تک حکومت کرتا رہا کلوڑا دور میں سندھی عدب، سندھ کی ذرات آپاشی، سندھ کی جاگرافی حیثیت، سندھ کی ثقافت کو بہت زیادہ بڑھاوا ملا سندھ پر سب سے زیادہ حکمرانی کرنے والے اسی کلوڑا دور حکومت کا ایک نام اور حکمران میان گلام شاہ کلوڑو تھا